میرے خیال میں حکومت تو ہماری آواز کو پبلک میں لے جانے سے روکتی ہے لیکن آج اے پی سی نے بھی ہماری تقدیر کو باہر جانے سے روک دیا ہے تو ہم پیبل پارٹی سے اور ان کے منتظمین سے اس پر اپنا احتجاج نوٹ کراتے ہیں لینا مناسب بات ہے موبائل کر رہا ہے نہیں موبائل کرے بھی صحیح موبائل کرے بھی صحیح اب بنیادی بات یہ ہے کہ ہم کہ ان کے پاس یہ ایک ایک سنگل لارجسٹ گروپ ہے ایوان کا لیکن اکثریت میں نہیں ہے اگر سارے لوگ مل کر حکومت بنائیں لیکن میاں نواز حریف صاحب فرما رہے تھے کہ نہیں جب ان کے وہ لارجسٹ گروپ ہے تو اخلاقی طور پر ہمیں اس کا راستہ نہیں روپنا چاہیے اور میں آپ حضرات کی علم میں لانا چاہتا ہوں کہ میرے رجعامل کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک بڑا موقع وفد میرے پاس پہنچا مجھے اس بات پر امادہ کرنے کے لئے کہ آپ سخت موقف چھوڑ دیں آپ نرم موقف کی طرف چلے جائے اعتدال کی طرف چلے جائے لیکن جب وہ مجھے مطمئن نہیں کر سکے تو انہوں نے پہلے میرے موقف کی تائید کی اور جب انہوں نے خود اس بات کا اظہار کیا کہ ہم نے یہ صوبہ اس لئے ان کے حوالے کیا ہے یہ نہیں کہ قوم نے منتخب کیا ہے ہم نے یہ صوبہ اس لئے ان کے حوالے کیا ہے کہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں اور مذہب کی ان گہری جڑوں کو اکھارنے کے لئے اس سے بہتر مناسب آدمی ہمارے پاس آور نہیں تھا اور ہم نے انجیوز کے ذریعے سے پندرہ سال محنت کی ہے ایسی ایسی فضاء بنانے کے لئے آپ بتائیں جی ہم کہاں کڑے ہیں پاکستان میں پاکستان کے لوگ مسلمان ہیں یہاں ایک بڑا مضبوط قسم کا مذہبی فکر کا طبقہ موجود ہے وہ بھی پاکستانی ہیں ان کی بھی احساسات ہیں اگر ہم ان کے قوص کی بات کرتے ہیں تو جلدی سے کہہ دیا جاتا ہے مولی صاحب پھر مذہبی کارڈ استعمال کر رہا ہے اگر ایک قوم پرست اپنی قومیت کا کارڈ استعمال کر سکتا ہے تو میں بھی پھر مذہب کا کارڈ استعمال کر سکتا ہوں یہ میرا حق بنتا ہے مجھے کوئی شرمین نہیں گئے نہیں اس کے اوپر پاکستانی ہوں آئین میں جسے کو تحفظ ہاتھ لے اور جب اس کو خطرہ ہوگا تو اگر جمہوریت کو خطرہ ہے اور میں فرنٹ لینڈ پر لڑتا ہوں تو پھر اگر اسلام کو خطرہ ہوگا تو فرنٹ لینڈ پر لیں گا اس پر کسی کو آر نہ دی لائے جائے تو اس حوالے سے صورتحال یہ ہے ہم نے آپ کے ساتھ مل کر متفقہ موقف لیا ہے کہ ہمیں شریعت چاہیے لیکن بندوق کے زور سے نہیں آپ کے ساتھ کڑے آئین کے ساتھ کڑے پارلیمنٹ کے ساتھ کڑے لیکن مجھے بتایا جائے کہ آج جو اس پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو رہی ہے یہ بندوق کے زور سے نہیں ہو رہی ریاستی بندوق اگر وہ اپنے زور سے مجھ سے قانون سازی کراتا ہے وہ سر و چشم بے قبول لیکن اگر قوم کا کوئی فرد چاہتا ہے تو ہم اس کو غدار اور دشپن اور فلاں فلاں کہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اس پاندیمی ہمارا نظریہ یہی ہے کہ ہم جمہوری راستے سے محض کریں لیکن جمہوری راستے سے سنتہتر سے لے کر آج تک کیا ملا ہے قوم کو ابھی تک شک پہ تو موجود ہیں لیکن حالات ملک کہاں کھڑا ہے ادارے کہاں کھڑے ہیں ہماری کمزوریہ ہم نظر انداز کرتے چلے آ رہے ہیں چلو ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں آگے چلتے ہیں ہمارے ملک کا جمہوری نظام بھی اس وقت مکمل طور پر پاب جولان ہے پھر یہ کہنا کہ جی دھاندی کیلئے کمیٹی بنائی جائے اور کمیٹی اس پاس کو تلاش کرے کہ دھاندی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تحقیقات کرائی جائے آپ حضرات نے ابتدا میں اس پر آمادگی ظاہر کی ہے لیکن میں نے اول دن سے کہا ہے کہ ہم اس دھاندی کیلئے کسی تفتیش و تحقیق کے روادار نہیں ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے نصف نہار پر سورج کھڑا ہو اور ہمیں کوئی کہے ثابت کرو کہ سورج ہے یہ اس طرح کی داندی ہے لہٰذا اس کے لئے کمیٹیوں میں جانا تفتیش و تحقیق کے لئے اور وہ پھر بھی نہیں کر رہے ہیں آپ کا کمزور موقف ہونے کے باوجود وہ اس طرح نہیں آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو آپ نے اپنے وسیع و ذرفی کا مظاہرہ کر کے کہا کہ لارجس گروپ ہے اور حکومت بنائے آج پنجاب میں مسلم لیگ نون لارجس گروپ ہے کیا یہ فراخدیلی وہاں سے آپ کو پاس آئی کیا انہوں نے آپ کو وہاں حکومت بنانے کا موقع دیا جس طرح پیپرس پارٹی نے سندھ میں کہ ہم تو وہاں حکومت بنا رہے ہیں تو ہمیں حرف سے مت رکھیں تو مسلم لیگ نون نے بھی یہی کہا تھا کہ ہمیں حرف سے مت رکھیں ہم پنجاب میں حکومت بنا رہے ہیں تو کیا جواب ملا آپ کو وہاں پر یہ باتیں میں صرف اس لئے ارز کر رہا ہوں شاید جذبات کو ٹیس بھی پہنچے ان چیزوں سے کہ فضل الرحمن کیا پرانی پرانی باتیں دوبارہ کر رہا ہے لیکن صرف یاد دلانے کیلئے کہ ہم بہت کچھ کھو چکے ہیں آج اگر ہم نے فیصلے کرنے ہیں تو پھر بھرپور فیصلے کرنے ہیں اگر ہم نے کوئی ڈھیلے ڈالے فیصلے کیے روایتی قسم کے فیصلے کیے ابھی مارچ آ رہا ہے جہاں اگر مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہو جاتا ہے تو پارلیمنٹ کا ایک حصہ ان جالی لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا تو آپ پھر کہاں کھڑے ہوں گے ملک کہاں کھڑا ہوگا لہذا ہم بڑی صراحت کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ آج ہی فیصلہ کریں کہ ہم اسمبلیوں سے مصطافی ہوں گے اگر ہم انہی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ہماری توقیر کا یہ عالم ہے جہاں کوئی کارکردگی نہیں ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ہم اپنے مقصد کے لیے جو صفاف الیکشن کا مقصد ہے اس کے لیے کوئی کردار ادا کر سکیں گے اگر ہم نے سیور سپر میسے کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات کرنے ہیں تو پھر آپ آئیں عوام کے صفوں میں جانے کے لیے تاجر برادری کے پاس جائے وکلا کے پاس جائے اسادزہ کے پاس جائے ڈاکٹرز کے پاس جائے مزدور کے پاس جائے کسان کے پاس جائے سنتکا کے پاس جائے اور ان کو کہیں آئیں ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں اکٹھے لیں گے ان کو انوال کرنا ہے پھر ہم نے اور بڑے قوت کے ساتھ ہمیں ان کو اپنے سب ہمیں لانا ہوگا نیب کے بارے میں کافی باتیں ہو چکی ہیں میں میاں نواز شریف صاحب کے خیالات سے بلکل متفق ہوں لیکن میں ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب اٹھارویں ترمیم کے لیے کمیٹی بنی تھی اور آئینی اصلاحات کی کمیٹی کہل آئی تھی تو اس میں ہم نے یہ ارز کیا تھا کہ یہ جنرل مشرف کی ایک ڈکٹیٹر کی بنائی ہوئی بنائی ہوئے ادارہ ہے اس نے ہمیشہ سیاستدانوں کے خلاف اور جمہوریت کے خلاف استعمال ہونا ہے اس کو امیٹ کر دیں جہاں بہت سی چیزیں آپ حضف کر رہے ہیں جہاں پوری ستمی ترمیم ہم نے حضف کر دی حضف کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو بحال کرنا ہم نے اپنی درخواست کی تھی آپ حضف سے لیکن خدا جانے کیوں اس کو برقرار رکھا گیا کس مسلحت کے تقرار برقرار رکھا گیا ہمیں آج بھی پتہ نہیں چلا اور آج ہم بھگت رہے ہیں اس چیز کو کہ کس طریقے سے ہمارے اس ملک میں اس کا کردار ہے سیاستدانوں کے خلاف یک طرف زیادہ تفسیر سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ اس پر بات ہو چکی ہے آج آپ اپنی پوری نظام کو دیکھیں اسمبلی جالی آپ کا وزیراعظم جالی سینٹ چیئرمنٹ کے خلاف جو عدم اعتماد ہوا اور وہاں جو کچھ ہوا میری زبان میں آج چیئرمنٹ سینٹ جالی پرسوں ترسوں جو مشترکہ اجلاس میں اقلیت کو اکثریت کہا گیا شاید وہاں کے ملازمین کو بھی گنا ہوگا انہوں نے اس پر جیرے اور شور شرابہ کی بہوجود اس پر بھی ہمیں تیہ کرنا چاہیے کہ یہ جو گنتی ہوئی ہے یہ غلط ہے اور پارلیمنٹ کی اکثریت کو اقلیت بنا دیا اور اقلیت کو اکثریت بنا کر پیش کر دیا اور کہا کہ بالپاس ہو گیا تو اب تو قوبی اسمبلی کا سپیکر بھی مجھے جالی لگتا ہے اب جب پورا پارلیمنٹ بھی جالی ہو جائے اس کا حکمران بھی جالی ہو جائے پھر کس لیے بیٹھی ہوئے ہیں وہاں پر یہ سب ڈرامے ہوئے ہیں وہاں پر اور آج جو ایف ایٹ ایف کے ذریعے سے قانون سازی ہو رہی ہے یہ یہاں اب رکے گی نہیں آپ کی ایٹ بھی صلاحیت کی خلاف بھی قرارداد آئے گی اور دباؤ آئے گا اب آپ فس چکے ہیں اب اس سے نکلنے کے لیے مضبوط فحصے کرنے ہوں گی ڈی نکلالیزیشن جو ہے اس کے آپ انتظار کریں گے تو اس نازک صورتحال سے کہ ہم اپنی عیاشیوں کے لیے پاکستان کو زندہ رکھنا چاہیں چاہیں جتنے بھی ہم غلام بن جائیں لیکن ہماری عیاشیاں زندہ رہیں یہ تو کوئی زندگی نہیں پاکستان اول ہے ہمارے لیے اس کی بقا اول ہے ہمارے لیے باعزت بقا اس کی اول ہے ہمارے لیے اور وہاں پر جو آئین ہے آئین کے مطابق ہمارا نظام چلنا چاہیے کبھی تجاویز آ جاتی ہیں صدارتی نظام ہم نے آئینی اصلاحات کمیٹی میں اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ آئین کی بنیادی ڈھانچے کا تائین کیا جائے اور ہم نے چار پلر اس کے بتایا تھے اور اس پر اتفاق ہوا تھا اسلام جمہوریت وفاقی طرز حکومت پارلیمان نظام اگر ایک ستون بھی گرتا ہے آئین گر جاتا ہے اور آپ کو ایک آئین ساز اسم نے دے کر نئے آئین دینا ہوگا آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان اس کا متحمل ہے کہ ہم اثر انو نئے آئین پر بات کریں ستر سالوں میں جو چیزیں تیشدہ ہیں وہ دوبارہ ری اوپر ہو جائیں کیا ہم متحمل ہیں اس کے ان حوالوں سے بھی ہمیں اپنے مضبوط موقف کی طرح جانا ہوگا اور حالت تو ہماری یہ ہے کہ ہم ملینز اجتماعات کرتے ہیں لیکن میڈیا کو اتنا کمزور کر دیا گیا ہے اتنا مقید کر دیا گیا ہے کہ وہ ہمارے لاکھوں کے اجتماعات اور ہمارے تقدیریں جو ہیں وہ اپنے چینلوں پر دکھانے کے قابل نہیں رہے ان کو روکا جاتا ہے باقاعدہ اور وہ رک جاتے ہیں ہمیں میڈیا سے شک پہ اپنی جگہ پر لیکن ہمیں میڈیا کی مظلومیت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اور ان کی آزادی کیلئے بھی ہمیں ایک مضبوط موقف لینا چاہیے پاکستان بڑی حمد کے ساتھ میگا پروجیکٹس کی طرف جا رہا تھا سی پیک منصوبہ پاور جنریشن کا مسئلہ اور بہت سے منصوبے پاکستان کے سامنے تھی مادنی زخیر کی طرف جانا اس کو پاکستان کے لئے استعمال ملانا لیکن آج سب کچھ رک گیا ہے اور مجھے ایک سفارتکار نے بتایا باہر کے سفیر کہ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ اب یہ کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پاکستان اور پاکستانی قوم میگا پروجیکٹس کی متحمل نہیں ہے لہٰذا ہمیں مایکرو لیول پر اور ہمیں میڈیم لیول پر اثر نو نئے منصوبے شروع کریں گے تو پھر انڈے اور مرگی اور کٹے اور یہاں سے شروع ہوئے اور یہ پالیسی آج ہماری سٹیٹ کی پالیسی آج یہ ایسا موضوع ہے یہ کہ اس پر آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی کہ اگر آج کی ایک غیر آئینی حکومت دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ یا بندل قومی کسی ادارے کے ساتھ یہ کہتے ہیں جی آپ کے تقریب نہیں جا رہی ہے یہ میرا تو خیال ہے کہ ہماری آج کے کانفرنس پبلک ہونے چاہیئے تھی یہاں سے زیادہ بہترین ہے تو اب ایسی صورتحال میں میرا خیال میں حکومت تو ہماری آواز کو پبلک میں لے جانے سے روکتی ہے لیکن آج اے پی سی نے بھی ہماری تقریر کو باہر جانے سے روک دیا ہے تو ہم پیپل پارٹی سے اور ان کے منتظمین سے اس پر اپنا احتجاج نوٹ کراتے ہیں مناسب بات ہے موبائل کر رہا ہے نہیں موبائل کرے بھی سی لیکن موسیقی بھائی موسیقی بھائی موسیقی بھائی اور اس کے بعد پرس کانفرنس موسیقی بھائی اب بنیادی بات یہ ہے کہ ہم زبانی گفتگو پر اکتفاہ نہیں کر سکتے کہ آپ ہمیں کہیں کہ ہم اب لڑیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے اور یہ آپ پیچھے بہت ہٹ چکے ہیں اور دو سالوں میں ان کی بقا کا سبب آپ بنے ہیں اب باقیدہ لکھ کرتا ہے کرنا ہوگا تاکہ پبلک کے سامنے ہم یہ ساری چیزیں لے جا سکیں کہ یہ کمٹمنٹ ہے اور کوئی اس سے پیچھے ہٹتا ہے تو اس کو پھر قومی مجرم تصور کیا جائے مزاق تو نہیں آخر کہ ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم کمپرومائز کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ہمیں بہرحال عملی اقدامات کی طرف جانا ہوگا کمپرومائز کا راستہ بند ہے آپ ہماری تحریک کو ایک سیاسی محمیز تو لگا دیتے ہیں لیکن جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارے مسلحتیں سامنے آ جاتی ہیں اور یہ روئیے جو ہیں اگر اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے بھی برقرار رہتی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم ایک دوسرے پر اعتماد کر کے کوئی تحریک چلا سکیں گے اعتماد کے لیے بھی ہمیں مؤثر باتیں کرنے ہوں گے ہمیں ایک تججید احد کرنا ہوگا ہمیں حلف اٹھا کر یہاں سے نکلنا ہوگا ہمیں ایک تحریری میساق یہاں لکھنے ہوگی اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ایک باقیدہ تنظیمی ڈھانچہ ہونا چاہیے ہمارے اس اپوزیشن کا باقیدہ ایک نام ہونا چاہیے ہمیں ہر طرح کے سرکاری تقریبات کا بائیکارڈ کر لینا چاہیے چاہے کتنی بھی بڑے ملک کا سپر پاور کا بہمان یہاں آئے ہماری روایات یہ ہیں کہ ہم ان تقریبات میں چلے جاتے ہیں لیکن ہم نے ان کو میسج دینا ہوگا کہ ہم اس کو نمائندہ حکومت ہی نہیں سمجھتے جو آپ کی مذبانی کر رہی ہے لہذا ہم یہ آپ کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس تقریب پر شریف نہیں ہو رہے ہیں پارلیمنٹ میں قانوسازی کے عمل سے مکمل لا تعلق ہونے کا اعلان کرنا ہوگا غیر منتحب اور غیر آئینی حکومت کے تمام بین رقامی معاہدات سے لا تعلق ہی کا اعلان کرنا ہوگا آئندہ کوئی بھی حکومت بنی تو اس کی پابند نہیں ہوگی یہ گورمنٹی نہیں ہے قانون بنایا جاتے ہیں منی لانڈرنگ کے حوالے سے بنایا جاتے ہیں کیا آپ کو پتہ نہیں ہے سب حضرات کو کہ کالا دھن ہو یا غیر قانونی ترسیلات زر خفیہ اداروں کا اصل بجٹ ہی ہوئی ہوتا ہے تو پھر جب ہم کہتے ہیں کہ پیسہ دہشتگردوں کے پاس جاتا ہے تو میرے خواہد میں اس پیسے کا بھی راستہ بند ہونا چاہیے جو ریاستی دہشتگردی کے خلاف جاتا ہے کہ کیا حق میں چلا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے مدنظر ہونے چاہیے اگر آپ ایک مضبوط فیصلہ کرنے اسمبلیوں سے استیفے دینے سندھ کی صوبائی اسمبلی کو تحلیل کرنے اور ایک بھرپور سیاسی تحریک جس میں کہ پارلیمنٹ کے اندر کے قانون سادی کے عمل سے لا تعلق ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو میرا خیال میں ورنہ ہم تو آپ کی پیچھے کھشتے کھشتے ابھی تک آئے ہیں آپ کی پیچھے کھشتے کھشتے آئے ہیں کہ ہم کچھ فیصلہ کریں تو شاید وہ اتنا معصر نہیں ہوگا پھر تو اس حوالے سے یہ ہیں ہماری گزارشات اور انہی گزارشات کی بنیاد پر ہم آج آپ سے بہت بہتر توقعات رکھ کر آئے ہیں اور ان بہتر توقعات کے ساتھ میں جناب بلاور بٹو صاحب کا یہاں پر موجود تمام قائدین کا جناب میاں نواز شریف صاحب کا جناب آصف علی زرداری صاحب کا سب کا شکر گزار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے ہماری اور پوری قوم کی حوصلہ افضائی کریں گے مولانا فضل رحمان صاحب آپ کا بہت ہی شکریہ ہمیشہ کی طرح آپ نے پورا جو ہمارے آپشن سے ہماری سامنے رکھیں ہیں اور جس منتا ہوں جو دونوں جو کیمرہ یہ چل رہے ہیں لائی سٹریم کر رہے ہیں مولانا صاحب کی تقریر سوشل میڈیا پہ تو جاری ہے الیکٹرونک میڈیا پہ نہیں تھا بے فوری کنٹینیو اس کانورسیشن ہاہی بہت ہی سجیسٹ تاکہ ہم ایک فری محول میں بات کر سکے آپس میں ہم نے مشکل فیصلے لینے ہیں تو وہ مشکل فیصلے لینے کے لئے ہمیں کچھ لوگوں کو منانا پڑے گا کچھ لوگوں کو سمجانا پڑے گا